ٹیچرز کچھ آئی تھی جو اس دور میں عمرت سر سے بھی آتی تھی تو میری گرینڈ مادر بھی ان میں سے تھی یہ مشن ہاسپٹل کے جو آج کل چیپل ہے وہ ان کا ہاسپٹل تھا کیونکہ اس وقت میں وہ بریٹش ایڈمنسٹریٹف پرپس کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا تو یہ وہاں سے ٹونگے میں بیٹھ کر کریمپورا چھپ کے جایا کرتی تھی اور وہاں پہ چند لڑکیاں تھیں جو کہ ہندو تھیں اور سکھ تھیں ان میں مسلمان لڑکی یا پختون لڑکی کوئی نہیں تھی تو پھر میری جو گرینڈ مادر ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پختون اپنی بیٹھیوں کو نہیں بھیج رہے وہ بس اس طرح سے چلتا رہا پتہ دینس مطلب دیکھتے رہے کہ موٹیویشن کرتے رہے انیس سو تیس میں یہ الیزبت سکول اپنی موجودہ جگہ پر آ گیا ان کے بیلڈنگ بن گئی تھی یہاں یہاں بریٹش پرنسپل تھی میس میریٹ تو میری گرینڈ مادر نے جا کر ان کو کہا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے جج آئے ہیں برطانیہ کی حکومت کے اور وہ جج جو تھے ان کا تعلق مٹا مغل خیل سے تھا جو کہ فدا محمد خان صاحب کے سسر تھے اور ان جج کی پانچ بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹیاں جو ہیں اگر آ جائیں پختون فیملی کی ہیں تو باقی پختونز بھی انکریج ہوں گے کہ وہ بھی اپنی بچیوں کو بھیج سکیں تو میری گرینڈ مادر اور یہ پرنسپل میس میریر جو کہ بریٹش لے گی تھی یہ گئیں اور جا کے وہ جج صاحب کو ملی وہ نہایت ہی نفی ساتھ بھی بتاتی ہیں کہ اتنے اچھے انہوں نے کہا جی کلی میری پانچوں بیٹی آئیں گے اگرکہ میری سب سے چھوٹی بیٹی بڑی چھوٹی ہے وہ بھی آئے گی تو اگلے دن پھر دیکھا کہ وہ پانچ کی پانچ بیٹی آئیں اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دی سیبن یئرز آئی ٹاٹ ان گرورمنٹ کالیج بڑا اچھا لگا مجھے کیونکہ وہاں کے سٹوڈنس میں ایک تھرسٹ تھا ایک چاہت تھی اگرچہ وہ دور بڑا ٹرمائل کا دور تھا وہ دور یہ تھا کہ وہ سینئر بوش نے کوئی سکڈ میں جائل وغیرہ پھینکا ہوا تھا ارمانستان میں اور وہ کچھ اوبجیکشنیبل بکس وغیرہ بھی پبلش ہوئی تھی اور بڑا ایک افرات افری کا دور تھا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ گرورمنٹ کالیج میں وہ بچے جو پڑھنا چاہتے تھے وہ پھر بھی چھپ چھپا کے آتے تھے اور ہم لوگ چھپ کر کے کہیں نہ کہیں تاکہ باقیوں کو نہ پتا چلے کہ بھئی یہ کلاسز لے رہے ہیں میرا نام مائرہ ایڈوین ہے اور میں پروینشل مانجمنٹ سرویسز اوپیسر ہوں خیبر بکتان خواہ میں اور ان فاکت میں فرسٹ مانوریٹی پی ایم ایس اوپیسر ہوں کے پی میں اور اور کرنیلی آم رکنی ایم ورکنی اس اسسٹن ڈریکٹر این پیویٹسکولز رگریٹری اتھارٹی اس کے الاغا ساتھ ساتھ میں اپنی پی ایس ڈی بھی پرسیو کری ہوں انجلش لیٹرچر میں اسلامیہ کالیج یونیورسٹی سے اور یہ پیسرا جوائن کرنے سے پہلے میں نے ہیلڈ دپارٹمنٹ میں سرف کیا وہی ایٹھ نائن منس اور پی ایم ایس جو ہے وہ میں نے کلیر کیا تھا ٹو تھاؤزن سیونٹین میں اور ایٹین اور نائنٹین کے ہاف تک ہماری ٹریننگ رہی اور جوب جو ہے وہ میں نے ٹو تھاؤزن نائنٹین میں سٹائٹ کی میری والدہ جو ہے وہ میسیس ایڈون کے نام سے جانے جاتی ہیں فورٹی فائی ویرز انہوں نے یہی سے پڑھے ہیں ایلیزبت سکول سے اور فورٹی فائی ویرز انہوں نے ٹیچ بھی کیا ان کے ہاتھوں سے بہت بڑی بڑی ڈاکٹرز نکلیں بہت بڑی بڑی آفیسرز نکلیں اور سی ایس ایس پی ایم ایس آفیسرز ان کے ہاتھوں سے نکلیں اور کمال کی بات یہ ہے وہ کمال کی ڈسسپلین ایرین تھی گھر میں بھی ہمیں محسوس ہیے گوا کہ گویا کہ ہم ہسٹل ہی میں رہ رہے ہیں میں نے گرائیڈ کے بعد میں نے میں نے اپنی امیشن لی امیشن لی امیشن لی امیشن لی امیشن لی فرس سیمیسٹر میں میں انرول تھا اور اسی ٹائم پہ مجھے ایک اپورچنیٹی ملی to apply for a scholarship in امیشن لیڈنگ 2 پی ایش ڈ اور امیشن لیڈنگ 2 پی ایش ڈ ایک نیا پروگرام تھا ایک ڈیفرنٹ پروگرام تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ پی ایش ڈی بغیر امیشن کی بھی کر سکتے ہیں بھی اس قسم کا پروگرام لانچ کر رہی ہے پاکستانی ان 2014 میں نے وہاں سے بزنس مینجمنٹ میں پی ایش ڈی کی دیگری آسی کی یمیما ایڈوین ہے اور کانویٹ سے پڑھیں وہ اور پھر ایڈویٹس کالج سے پڑھیں اور پشاور انگلیش ڈیپارٹمنٹ میں گئیں اس کے بعد پھر ان کی سیلیکشن ہوگی امفل کریے کے لیے ایف سی کالج فور مین کرسچن کالج لاہور میں اور امفل انہوں نے وہاں سے پھر گولڈ میڈل سے کیا پھر وہ پشاور آئیں اور ایڈویٹس کالج میں تیچ کیا پھر آئیم سائنسس میں تیچ کیا اور اس کے بعد وہ پشاور کی پہلی لڑکی ہیں جو کانیٹ کالج کے انگلیش ڈیپارٹمنٹ میں سیلیکٹ ہوئی ہیں تو اب وہ کانیٹ کالج میں کی ممبر ہیں میری ایڈوکیشن میری پیزنٹیشن کانویٹ ہائی سکول سے ہے میری مدر وہ بھی کانویٹ سکول سے پڑی ہیں تو میشہ سے چاہتی تھی کیونکی دونو بیٹھیاں کانویٹ سے پڑے ہیں اس کے بعد میترک کرنے کے بعد 2004 میں میترک کیا اور انٹرمیڈیٹ کے لیے میں نے ایڈویٹس کالج جوان کیا اور انٹرسٹنگلی انٹرمیڈیٹ جب میں نے جوان کیا ایڈویٹس کالج آپ جانتے ہیں بایڈس کالج ہوتا تھا ہمارا فرسٹ بیشتا جس میں کو ایڈویٹس کالج ہوتا ہے جیس میں کو ایڈویٹس کالج ہوتا ہے جیس میں کو ایڈویٹس کالج ہوتا ہے تو وہ ایک بیریئر بریک کرنے کا اسی ٹائم سے سٹارٹ ہو گیا تھا آئیف میں انٹرمیڈیٹ کے بعد میں نے دوارہ ایڈویٹس کالج جوان کیا بچلرس کے لیے اور 2008 میں میں نے بچلرس کیا ہے اس میں انگلیڈیٹریچر ایکنومکس اپنے میں چھے سبجکس رکھے کیونکے ہمارے فاملی جو تھی تیچنگ سے ہی بلان تیچنگ پروفیشنل سے بلانگ کرتی تھی اور انگلیڈیٹریچر ہمارے بلڈ میں تھا پادر کی طرف سے تو سیسٹر اور میں نے دونوں نے ہم لوگوں نے پھر انگلیڈیٹریچر میں مسترس کیا بشاوی انگلیڈیٹی سے 2011 میں اور جیسی میں نے پنا رزیلٹ آیا میرا مسترس کا تو اس کے بعد جو ہے مجھے فیڈرال پبلک سورس کمیشن نے میری سیلیکشن ہوئی از لیکچر ان انگلیش اور ساتھ ہی میں مجھے ادویڈس کالج میں میری سیلیکشن ہوئی فیڈیفکل دیسیزن کہ دونوں میں سے کیا چوز کریں لیکن کیونکہ ادویڈس کالج کے ساتھ ای کتنا لگاؤ تھا اور بچپن سے ہی وہ ایتس کنسید ایتس کنڈ ہوم ہم سب کے لئے میری جو گریند مدر تھی شی بہت بیشنٹ لیڈی کیا بات تھی اتنی ڈسیپلن کی قائل تھی سختی تھی ان کی مزاج میں وہ ان کی سٹوڈنس ملتی ہیں وہ بہت مطبعہ کے ڈسیپلن ڈائن سپکن سپین یعنی کہ کوئی کامپرومائز نہیں ان چیزوں پر پھر اس کے بعد جب میری وائف آئی تو انہوں نے جو پارٹ پلے کیا بچوں کی براؤٹ اپ میں تو میں تو کہتا ہوں کمال کی بات ہے میں آئیم وری لکی کہ میری مجھے اتنی اچھی ہم سفر ملی زندگی میں جنہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا اپنے آپ کو بچوں اور فیملی کی براؤٹ اپ پہ اور اپنے جوب پہ اور جوب انہوں نے اتنی سنسیر لکھی کہ سب جانتے ہیں کیونکہ دیکھیں بیسٹ ججز جو ہوتے ہیں نا ٹیچرز کے وہ سٹوڈنس ہوتے ہیں اور اگر سٹوڈنس آپ کے بارے میں کہیں کہ ہاں واقعہ میں بات بنتی ہے تو میرے خیال میں یہ سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے تو میری وائف نے پورا اپنا ٹائم پروفیشنل اس میں بھی دیا زندگی میں بھی اور اس سے زیادہ ٹائم اپنی پرائیوٹ لائک میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے بچاری نے تو زندگی میں ڈبل ڈیو ٹی کی جب میں 2014 میں پاکستان واپس آیا تو مجھے میں لیورپول ہوپ کی ہی ایک سینئر تھے جو کہ میں سے جب میں نے پی ایش ڈی سٹارٹ کی تھی تو ان کی پی ایش ڈی ختم ہو رہی تھی ڈاکٹر غلام عباس انہوں نے مجھے بتایا جی آئی کے کے بارے میں بلکہ کہا یہ بھی آسکتا ہے کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جی آئی کے لکھے گئے وہاں پر انہوں نے ریکٹر صاحب سے ملوایا انٹرویو بغیرہ ہوا میں نے کالیفائی کیا اور جب میں نے جی آئی کے جوئن کیا تو آپ یقین مانیں کہ میں اب انگلینڈ سے میں واپس آیا ہوں میں نے چار پانچ دن گزار رہے ہیں اور میں ٹائریک جی آئی کے چلا گیا ہوں راستے میں جاتے ہوئے ضرور صورا سے میرے دل میں ڈبل ڈاوٹس ہانا شروع ہوئے کہ یہ سوابی جب کراس کر رہا تھا کہ میں کہاں آگیا ہوں کیا میں نے صحیح فیصلہ لیا یا نہیں لیکن جب میں جی آئی کے میں انٹر کیا تو آپ یقین کریں کہ مجھے کوئی بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ میں نے انگلینڈ شوڑ کے میں پاکستان ہوں مجھے ہمیشہ فیل ہوتا رہا ہے کہ ایٹس امپورٹن کیا بینے آپ کو ریڈسکور کرو ہمیشہ اپنے آپ کو چالنج کرتے رہو تو چی ایسے کے امتحان میں نے دیے دو دفع ایٹم کیا اور کافی دسہارٹ ہوئی کہ اگلیر اور آگیا جن ایک آدھ سبجک میں رہ گئی تھی اور انٹرسٹنگلی وہ انگلیش کا ہی سبجک تھا انگلیش ایسے کا سبجک تھا دلشات صاحب کو جب میں نے اپنا result بتایا تو جتنا وہ disheart ہوئے I think nobody was that much discouraged by it لیکن یہ تھا کہ والدہ میری انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں پی امیس کی post نکلی ہیں آپ پی اپلائی کرو اور میں نے اپلائی کیا I remember کہ جس دن میرا امتحان تھا تو میں نے کہا کہ میں نہیں جاتی دینے کے لیے I was so disheartened by the whole system تو انہوں نے میرے ساری stationery تیار کی میرے کپڑے بپڑے استر کی اور نے کہا نہیں تم نے چاہنا ہے جا کے درور دیکھا آنا ہے میں نے امتحان دیا اور اس کے بعد میں بھول گئے کہ امتحان بھی دیا تھا but جب result آیا تو clear کیا ہوا تھا میں نے interview ہوا سب کچ so ایک process سے سارا گزرے اور finally جو ہے جب 2017 کے اند میں result آیا I would say that it was one of the happiest moments of my life women make inherent patience دیا گیا لادالا کی درف سے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ patience ہے وہ weak ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے ایک ان کا بات کرنے کا طریقہ ان کو تھوڑا سا reserved way میں جو ہے جس طرح سے وہ بات کرتی ہیں یہ جو ہے یہ کچھ qualities women میں ہیں of course ان کا logically چیزوں کو دیکھنا ٹھیک ہے emotional نہیں ہونا تو جہاں پر اگر men کو stereotype نہیں کرنا چاہوں گے لیکن men جہاں پر short tempered ya impatient ہو جاتے ہیں women جو ہے تھوڑی patience کے ساتھ جب چیزوں کو دیکھتی ہیں تو وہ شاید اچھا perform کر باتی ہیں اس حوالے سے minority سے belong کرنا کہ یہ مطلب نہیں کیونکہ ہم یہاں ملک کو چھوڑتے چلے جائیں مسائل کہاں نہیں ہے موت کہاں نہیں آتی تاثب جو ہے وہ تو جتنا امریکہ میں ہے شاید میرے خیال میں اتنا اور جگہوں پہ نہ ہو لیکن میں نے یہ دیکھا ہے پاکستان اور specially خیبر پختون با یہاں سے ہمیں جتنا پیار جتنا محبت اور جتنا edge above as a christian ملا ہے اتنا شاید ہمیں باقی ممالک میں نہ ملتا مجھے almost 2 years ہونے والے ہیں اور اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ومن کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے یہ بہت غلط ایمپریشن دیا واہ ہے کہ کے پی میں جو ہے ومن کو اچھا ٹریٹ نہیں کیا جاتا اگر آپ کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ ہوں اور ہاں اور ہاں آپ کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے میں بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ ہوں تو وہ اور کرسچن ہوتے ہوئے تو وہ بھی زیادہ آپ کو کمفٹیبل کیا جاتا ہے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کمزور شخص کے ساتھ کھڑا ہوں جانتے ہیں یہ کپکیت بہت بڑا میں نے ایک attribute ہی دیکھا ایک quality یہاں پہ دیکھی کہ عام جگہ پر بھی ایک آدمی اگر کمزور پڑ گیا ہے کسی بھی وجہ سے سڑک پہ تو دس پندرہ لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے تو اتنی محبتیں اتنا پیار جس جگہ سے آپ کو ملا ہو تو وہاں چھوڑنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے موسیقی